سی فوڈ بابو کے معزز دوستو آج ایک مرتبہ پھر میں آپ سب کے لیے مچھلیوں کے بارے میں کچھ معلومات لے کر آیا ہوں یوٹیوب پر دیکھنے والے تمام دوستوں سے گزاری شیک ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی دبائیں اور فیس بک پر دیکھنے والے دوستوں سے گزاری شیک ہے پیج کو لائک کریں اور فالو کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ آپ کو اسی طرح مچھلیوں کے مطالق والو بات ملتی رہے اسکرین میں نظر آنے والی یہ مچھلی جسے ہیرہ مچھلی کہتے ہیں انگریزی میں اس کو ریڈیسنے پر کہتے ہیں اس کی آنکھیں اور گلپڑے چیک کریں گلپڑے کا رنگ بلکل گلابی ہے اور لیزدار ہے اس کا مطلب یہ بلکل فریش مچھلی ہے اس کے برابر میں رکھی یہ ہے دوہتر مچھلی دوہتر ہیرہ سے ہی بہت مماسلت رکھتی ہے لیکن اس کا رنگ جو ہے پیلے رنگ کا ہوتا ہے اور اس کے آنکھیں بھی دیکھیں بلکل شائنی ہے اس کا مطلب یہ بھی بلکل فریش مچھلی ہے یہ ہے کالا پاپ لیٹ اس کے بعد یہ دیکھیں گلپڑے چیک کریں گلپڑے اس کے بھی بلکل گلابی ہیں اور لیزدار ہے اس کا مطلب یہ بھی بلکل فریش مچھلی ہے کالا پاپ لیٹ کالا پاپ لیٹ یہ اس میں دو اقسام ہوتی ہے ایک سفید پاپ لیٹ جسے وائٹ پام فری یہ عمومی طور پر سفید پابلٹ سے تھوڑی بڑی ہوتی ہے یہ ہے انڈین سیلمن جسے اردو میں راماس اور ہندی میں راواز کہتے ہیں یہ ایک کلو کے سائز کی ہے یہ ہے بارامنڈی جس کو انگریزی میں بارامنڈی کہتے ہیں اور اردو میں بھیٹکی کہتے ہیں پاکستان میں اس کو ڈانگری کے نام سے پکارا جاتا ہے اس کا ٹیل جو ہے یلو رنگ کے شیڈ کا ہوتا ہے یہ مچھلی سمندری اور دریائی دونوں ہو سکتی ہے بیٹکی مچھلی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دونوں پانی میں سروائف کر سکتی ہے اور اس کی فارمنگ بھی کی جاتی ہے یہ دیکھیں اس کے گل پھڑے یہ بھی گلابی ہے اس کا مطلب یہ بھی فرش ہے یہ ہے ڈانگری اس کو اردو میں ڈانگری کہتے ہیں یہ ہے سفید کن سفید کن اس میں بھی دو قسم کی پائیدہ تھی ایک سفید کن اور ایک کالی کن سفید کن کی دم سے اس کی پہچان ہوتی ہے اگر کن مچھلی کی دم یلو شیٹ کی ہوئی تو اس کا مطلب وہ سفید کن ہے اور اگر بلیک شیٹ کا ہوئی تو وہ کالا کن ہے مزید مچھلیوں کے بارے میں جاننے کے لئے پیج اور چینل دونوں کو سبسکرائب اور فالو کریں بہت شکریہ